قطم نبوت زندہ باد پچھلے کئی سالوں سے تقریباً پندرہ برس سے ہندوستان کے اندر ایک نیا فتنہ رونما ہوا ہے جس کا نام ہے شکیل ابن حدیف یہ فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ جو شخص اس فتنے کا شکار ہوا وہ اسلام سے ہاتھ دو بیٹھا اس فتنے کے متعلق کچھ بنیادی معلومات پیش کرنے کے لیے میں دعوت مقالمہ دوں گا سفیان اور اس کے اعوان کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا بھائی کیریت سے ہیں آپ کیا کھیریت ہمیں کھیریت کیسے ہوگی ساری دنیا تباہی و بربادی کی طرف جا رہی ہے ہر طرف مسلمان پریشانی کا شکار ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے متعلق جو پیشنگوئیاں بیان فرمائی ہے وہ سب کے سب پوری ہو گئی ہے اور آپ نے یہ بھی ارزاد فرمایا تھا کہ جھوٹ جنا چوری غیبت والدین کی نا فرمانی اور گناہ عام ہو جائیں گے تو دجال آئے گا تو بھائی صاحب یہ سارے گناہ تو عام ہو چکے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ مسلمان پریشانی کے عالم میں تو اس کا مطلب ہے کہ دجال آ چکا ہے ہاں آپ نے صحیح پہچانا کیوں آپ کو پتا نہیں کہاں ہیں دجال امریکہ فرانسی تو حقیقت میں دجال ہے امریکہ فرانس بھائی صاحب ہم نے سنائے کہ دجال آئے گا تو عزت مہدی بھی ظاہر ہوں گے اور اسا تو کچھ نہیں ارے بھائی آپ کس دور میں ہیں میرے دوست بتا رہے تھے کہ مہدی بھی آ چکے ہیں اور ان پر بھائیت کیے بغیر نجات ممکن نہیں اچھا دیکھو بھائی میں تو ایک جائل آدمی ہوں میں ان سب باتوں سے واقف نہیں ہوں ہم اپنے مسجد کے امام صاحب پر چلتے ہیں وہ عالم مفتی ہے یقین ہے انہیں سب باتوں کا علم ہوگا نہیں نہیں وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں حقیقت یہ ہے کہ ان بیچارے مولویوں کو تو صرف حضور گزل کے مسائل پڑھا جاتے ہیں قیابت کے متعلق اور حادث سے ان کو کوئی واقفیت نہیں ہوتی یہ بیچارے کیا جانے اس لئے وہاں جانا میں تو بیکار سمجھتا ہوں دیکھیں بھائی ایک بات میں آپ کو صاحب بتلا دوں میں کوئی عالم نہیں ہوں اور دوسری بات کے کوئی بھی کام ہو اسے امام صاحب سے مجھے وغیر نہیں کرتا اور پھر اتنے عام مسئلے میں اپنے امام کو حاکفت یہ وغیر میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا اور جب آپ کی بات ہک ہے تو چلنے میں کیا رجے ہو سکتا ہے ان کے لئے بھی ادائت کا سبب بن جائے اگر ادائت پر نہ ہو ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تشریف رکھے جناب کھیریت سے جی بس اللہ کا شکر ہے اور آپ کی دعا ہے ریحان کہیے کیسا نہ ہوا حضرت ایک بڑا ہم مسئلہ در پیش ہے یہ میرے دوست ہیں ان کا کنائے کے محتی کا ظہور ہو چکا ہے اسی لئے میں نے آپ کے پاس لیایا اچھا کہاں میں تھی ساری دنیا میں حالات عجیب و غریب نظر آ رہے ہر طرف ارے بھائی میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیجئے نا مہدی کہاں ہے لے وہی بتانے جا رہا ہوں پہلے میری بات تو سنیے آپ ساری پہ جانے دیجئے میں صرف آپ سے ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ مہدی کا نام کیا ہے محمد شکیل بن حنیف اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان کا نام میرے نام کے مطابق اور ان کی ولدیت بھی بلکل میری ولدیت کے مطابق ہوگی یعنی ان کا نام بعینی محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا جبکہ آپ انجسمو دعی کا ذکر کیا ہے اس کا نام سکیل والد کا نام حنیف ہے اس لئے وہ اس کا سوڑی پر کھوڑا ثابت ہوتا ہے اچھا ان کا نظب نام ہم بتلا سکتے ہیں آپ کہ ان کا نظب کیا ہے ان کا کوئی نظب نہیں ہے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رشاد فرمایا ہے کہ مہدی میری نسلس ہوں گے المہدی من اطرتی و من غلی فاطمہ وہ حضرت فاطمہ کی اولاد مو ہوں گے وہ حسنی ساخم پیدا ہوں گے خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت مہدی خاندان نبوت کے چشموں چراغ ہوں گے یہ بلکل صاف اور سیدھی علامت ہے مگر ہمارے دوستوں ایسا بھی کہہ رہے تھے کہ آج کل خاندان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اس لئے اس بنیاد پر امام کی سناکت نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی آج بھی عربوں میں تمام خاندان محفوظ ہے اور پرے سگر میں بھی ہم ایسے بہت سے خاندان کا پتا دے سکتے ہیں جن کی تاریخ محفوظ ہے اور ان کا سجرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے دوسرے یہ کہ اگر نسلی بنیادر مہدی کی شناخت نہیں ہو سکتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامت کو کوئی بیان کیا کہ نعوذ باللہ نبی کوئی لگو پیشنگوئی کر سکتا ہے امام مہدی کا سید ہونا روز روشن کی طرح آیا ہے اس لئے سکیلی بن عنیف جھوٹا اور قذاب ثابت ہوا کیونکہ اس کا سعادت سے دور دور تو کوئی تعلق نہیں چھا بھائی صاحب یہ بتانا تو کہ وہ ہے کہاں اور کہاں پیدا ہوا اور فیلال کہاں ہے ہمارے دوستوں بتا رہے تھے کہ سکیل بن عنیف دربنگا میں پیدا ہوا ہے سن نیسو سرسٹھ میں مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سنن ابی دعوت کی روایت میں صاف اور واضح الفاظ ہے رجل من اہل المدینہ وہ مدینہ منور کے باشندے ہوں گے تو حضرت مدینہ تو شہر کے معنی میں آتا ہے اور شہر سے کوئی بھی سہر مراد ہو سکتا ہے اس لئے یہاں مدینہ سے دہم مراد ہے واہ واہ بھائیہ جی واہ بہت خوب آپ کی اقل کو تو داد دینی چاہیے کیا خوب استطلال کیا ہے اب جرہ گوھر سے سنئے سرائی زبان میں جب بھی مدینہ بولا جاتا ہے اس سے وہیں شہر براد لیا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا مقام ہے اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روز مبارکہ ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی مثالیں موجود ہیں اور اسی لئے آدھے رسالت سے آج دکھ علماء اس پر متفق ہیں کہ یہاں صرف اور صرف مدینہ منورہ مراد ہے دوسرا صرف ہر کس مراد نہیں اچھا سننے بھی دعوت حدیث بتلاتی ہے کہ مہدی کے ظہور سے پہلے ایک خلیفہ کی موت ہوگی اس کی جان حسینی پر اقتلاف شروع ہوگا اور پھر فوراں ہی مہدی کا ظہور ہوگا ہاں ایسا ہی تو ہوا ہے سن نیس سو پنچانوی سوی میں حضرت مولانا انعام الحسن قادل بھی کی وفات ہوئی اور ان کی وفات کے بعد ان کا ظہور ہوا ہے لیکن حضرت جی تو کسی ملک کے حاکم تہی نہیں اور نہیں انہوں نے گلاوت کا دعا گیا ہے اور نہ مسلمان انہیں غلیبہ سمجھتے دے اور اسی لئے سکیل بن عنیف کی اس بقوات سے یہ علامت پوری نہیں ہو سکتی ورنہ اس طرح تو عالم اسلام کی دینی تنظیم اور اداروں کی ہر شربرہ کے انتقال کے بعد لوگ جگہ جگہ میدی کا دعا کر سکتے ہیں اور ہر جگہ انہیں میدی نظر آئے گا اچھا میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ دجال کہاں آئے کیونکہ سننہ ابھی دعوت کے حدیث میں شرحات ہے کہ میدی کے ظہور کے چھ سال بعد دجال نکل آئے گا اور سکیل کے میدی کا دعا کرنے کے بعد سے آج تک پندرہ سال ہو گئے ہیں اور اب تک دجال کا کوئی ادا پتا نہیں ہے آپ کو معلوم نہیں دجال کے بارے میں ارے امریکہ فرانسی تو دجال ہے ایسے کہ سو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دجال کو انسان بتلایا ہے اس کی نسل قوم جسمانی علیہ اور شعفت عبازی کی مکمل تفصیل بیان کی ہے اگر آپ امریکہ فرانس کو دجال بتلا رہے ہیں تو اس کی کوئی دلیل دیجئے اصولی طور پر سہائے ستہ سے ایسی حدیث دکھانی ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کسی ملکوں کو دجال کہا ہو صحیح بخاری کے حدیث میں کہ دجال دمشق میں آگر حضرت مہدی کا محاشرہ کرے گا تو ان کی مدد کے لئے آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ وہ دجال کا کاقب کر کے اسے اسرائیل میں جا کر قتل کریں گے یہودیوں کا اُس دن بلقلیہ خاتمہ ہوگا اور شکیل تو پرسوں سے دیلی میں بیٹا ہے نہ دجال نے اس کا محاشرہ کیا نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں ارے ان کا دعوت تو یہ ہے کہ وہی مہدی ہے اور وہی عیسیٰ ہے یعنی شکیل ابن حنیفی مہدی بھی ہے اور عیسیٰ بھی ایک یاد مہدی بھی ہو اور عیسیٰ بھی کیس ہو سکتا ہے جبکہ آدھس میں دھون کی الگ الگ علامتیں موجود ہیں اور سوانکھا کا بیان کیا ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے خاندان میں سے ہے ان کی ولادت فلسطین میں ہوئی اور جبکہ سکیل ابن حنیف دربنگا بیار میں پیدا ہوا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں اس لئے وہ ماں کی طرف منصوب ہے اور جبکہ سکیل کا باپ موجود ہے اس کا نام حنیف ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو دودھ پینے کی عمرہ میں ہی اپنی قوم سے معجزانہ گفتگو کی کیا وہ حضرت ازداؤ کر سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بہت خوبصورت اور گورے چٹتے ہیں اور یہ سکیل ابن حنیف موکہ چھوٹا اور رنگ کا پکا ہے کہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں یہ سکیل ابن حنیف بہت ہی اچھا ہوا حضرت اور بڑی خوش ہوئی آپ سے ملاقات کر کے اب میں آپ کا اور آپ کے مقتدی کا بہت ہی احسان مند ہوں آپ کی وجہ سے میں ان مکاروں اور قضابوں کی گرفت میں آنے سے بچ گیا ان کے ایسے اور بھی بہت سے تاوے ہیں جو یقیناً غلط جھوٹے ہوں گے اللہ نے میرے ایمان کی حفاظت فرمائی اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے آمین سم آمین انچاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا